اسلام علیکم دوستو دوستو امید ہے آپ حیرت سے ہوں گے میں ہو جمیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امانہ ٹوار روڈ ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس یہ موٹسیکل ہے اور اس کا جب پیچھے سے آپ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو اس کا ریم ایک طرف ہوتا ہے اوپر سے سیٹ اوگرہ ایک طرف ہوتی ہے مطلب ہے کہ اس میں بیلنس بلکل سیٹ سے سیٹ کو ریم کو دیکھیں تو بیلنس بلکل نہیں ہوتا تو بلکل اس کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہے لیٹ و رائٹ ہوتا ہے مطلب ہے اس کا اندر کیا فارٹ ہے تو یہ بھی ہم آپ کو بزاتے ہیں اکثر لوگ ہوتے ہیں لوگ کبھی آکا بولتے ہیں نہیں جی آپ کا چمٹا ٹوٹا ہوئے چمٹا حراب ہے چمٹا چینج ہوگا اور کوئی آپ کو بولے گا جی نہیں جی اس کا آپ کا فریم تدیل ہوئے گا فریم آپ کا ٹیڑا ہوئے ہیں مطلب ہے جسرے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو میں انشاءاللہ جو بلکل پراپر اس کا حال ہوتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور یہ بلکل آپ کو ٹھیک بھی کر کرتا ہیں گے تو بھی آپ کو دکھاتے ہیں موٹر سیکل جی تو دوستو یہ ماہرے پاس موٹر سیکل ہے یہ ایک کیفی ریسر ٹیپ تیار ہوا ہوئے ٹھیک ہے اس کو یہ ایوی میرے اور میں نے اس کو سیل بھی کرنا ہے اور آپ کو اس کی بھی میں ڈیٹیل اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا تو جس کو اگر جو کوئی اس کا شوق رکھتا ہے موٹر سیکل کا ٹھیک ہے تو وہ ہمیں میں اپنا نمبر بھی اس میں منشن کر دوں گا تو وہ میرے نمبر پر کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جی سر آپ نے کتنے کا دینے کیا ہے اور کیا نہیں ٹھیک ہے تو ساری اسی ڈیٹیل اگر میں دے دوں گا آپ نے اس ویڈیو میں آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور جو ہمارے نئی ویورز ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب لازمی کریں تو دوستو ابھی چل کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا اچھ ہوئے یہ دوستو دیکھیں یہ بائیک ہے ٹھیک ہے اس کی پیچھے کی تصفیر آگوں کو دخواہ رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پیچھے کی حسن کو ایپ مرے چیز میں آاریاں ٹھیک ہے kamراً بھی بلکل آپ کو بلکل میں میں اس ویڈیو میں لگائے ہوئے اس کا منٹر یہ ہے ٹھیک ہے یہ ملوقف چنیہا ہے یہ ویڈیو یہ سمٹر ہے اور آپ کو لائن نظا رہی ہے اور unrealistic آپ کو آگے کی طرف ہے پیش کاپ مجربہ رکھیں اور اس ٹائر کو بھی دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائر میں کتنا فرق ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کو دیکھ سکتے ہیں تقریباً ایک انگلی دو انگلی کا تقریباً ایک انچ ڈیڈ انچ کا فرق ہے یہ اس طرح بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا فرق ہے ٹھیک ہے پیچھے سے کیوں ہمارا بائک ٹیڑ ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے چیک کرنے کے آن جی آپ کا یہ مطلب ریم کیوں ٹیڑ ہے اس کی وجہ کیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نا یہ دیکھیں یہاں سے تقریباً یہ دو انگلیاں نہیں گسریں بلکل بھی ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں دو انگلیاں اس طرف شاہ کے ساتھ اور ٹائر کے ساتھ یہ دو انگلیاں نہیں گسریں مطلب ایک انگلی سے تھوڑا سا یہ بڑا ہے دونوں انگلی سے دو انگلیاں نہیں گسریں اس کا مطلب دیکھ لیں آپ کی دو انگلیاں نہیں گسریں اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو انگلیاں بھی جا رہی ہیں اور مزید اس میں سپیس بھی ہے آپ کو ویڈیو میں کلیر آپ کو نظر آ رہا ہوگا دو انگلیاں ایزی لی جا رہی ہیں اور اس میں اس سیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیٹ پہ بلکل دو انگلیاں جاتی نہیں ہیں اس میں ایزی لی جا رہی بھی ہیں اور ساتھ میں تھوڑی سی جگہ اور بھی باقی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے تو اکثر لوگوں پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کا چمٹہ چینج ہوگا یا پھر کھوی بولتا ہے کہ آپ کا فریمی تھیڑا ہے کوئی آپ کا رنب بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے تو دوستو اس میں کوئی اس طرح کا ایشون نہیں ہوتا اس میں سمپل آپ کا کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے کہ اس کا آپ کو پراپر حام صحیح کر کے حال بھی اس کا بتائیں گے اس کا حال کیا ہے یہ دیکھیں بھی ہم اس کا چمٹہ کوئی فریم بولے گا کوئی کیا بولے گا ٹھیک ہے بولے گا چیز نہیں جی آپ کا چمٹہ چینج ہوگی رہا ہوگا تو چینج ہوگی رہا آپ نے نہیں کروانا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ابھی ہم اس کو آپ کو کھول کے پراہ پر بتاتے ہیں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں ویڈیو جی تو دوستو یہ سارا دوستو کام کرنے کے لیے میں ایک ضرورت پڑے گی چودہ پندرہ کا پانہ ٹھیک ہے ایک چودہ پندرہ کا پانہ ایک دس کی ٹی سولہ سترہ کا پانہ اور بائیس اور چوبیس کی چابی ٹھیک ہے یہ ہمیں ضرورت پڑے گی اس کام کے لیے چمٹے کو صحیح کرنے کے لیے سیدھا کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو کس طریقے سے سیدھا ہوتا ہے آپ سے درہاز دیکھ آپ نے ویڈیو مکمل واج کرنی ہے اگر ویڈیو سکپ وغیرہ کر دیں گے آپ تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کچھ بھی تو دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا یہ اس کی جو پچھلہ مٹگار لگا ہوا ہے یہ اتارتوں میں اتارنے کے لیے ہمارے پاس سورہ سترہ کا پانے سے کھلتوں میں نٹ کو ٹھیک ہے اس کو کسا لوز کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد چوبیس کی چابی سے یہ والا بھی کابلہ لوز کرتا ہوں چینڈی چیڑی با ٹھیک ہے دوستو یہاں سے ہی لوز ہو گیا اور اس کو ہمیں سارا کھل نہ پڑے گا کیوں کہ یہ ایکسل باہر نکالیں گے تو مٹگار باہر آئے گا اگر یہ نہ بھی اتار رہے ہیں تو پھر بھی مارا کام چلے گا برحال یہ موٹر گارڈ جہوں سے آگا پتا ہے مہنگے موٹر گارڈ ہے یہ بی آر کے ٹھیک ہے تو یہ پھر ڈیمیج کرنا ہو جائے اس لیے میں ایکسل نکال کے اس کو پہلے باہر نکال ہی لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ نٹ کھول کے آپ نے ایکسل باہر نکال لے یہ دوستو بڑا یارڈ ہو ہوئے ہیں اس کو ہم کوئی چیز پیچ کر سکرہ لیتے ہیں اسے اس کو ٹھوکے نکالتے ہیں یہ دوستو اس کو یہاں سے ہم یہ رکھتے ہیں چابی سے ہی ہم اس کو ٹھوکے ایکسل کو باہر نکالتے ہیں یہ روز کرنے سے نہیں کریا کیونکہ اس میں میں نے سوچا تھا یہاں واشر ہوگیا رہا بنی ہوگی واشر نہیں تھی کارڈ بنا ہوئے سیمپل اس طرح کر کے آپ ایکسل ڈیٹ کار دے تو ایموٹ کارڈ لگ جاتے ہیں دیکھیں سیسل کو بہارہ واپس کتے اندر اور اس قابل حکم کا صحت بارہ ٹائٹ ہے کیونکہ یہ ہمیں لوٹ کر رہا ہی ان کو سترہ نمبر کا نٹ بھی واپس لگا لیتے ہیں ایکسل کا جو نٹ ہوتے ہیں قابلہ ہوتے ہیں یہ ہمارا ٹائٹ ہوگا دوستو یہ موٹر گاڑ ویسے تو آگا پتا ہے کہ جو آم سیونٹی وگرہ بائیک ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ موٹر گاڑ نہیں لگا ہوتا ان کے لیے ہمیں یہ قابلہ وگرہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور سمپل آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چند کور کھولنا ہے ٹھیک ہے پہلے نیچل چند کور کھولیں گے پھر ہم یہ چند کور کھولیں گے اور اس کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اس کا یہ شاک کھولتے ہیں ٹھیک ہے شاک چودہ پندرہ کے پانے سے آپ کا کھولیے گا یہ ہم نے کھول دیا اور یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا شاک کھول چکا ہے اور یہ چمٹہ ٹیڑا ہے نا تو ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہاں چمٹے کا مسئلہ ہے اس میں دوستو اس طرح میں پتا چل سکتا ہے کہ یہ آپ جو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بوش ہم نکالتے ہیں چمٹے کا ٹھیک ہے یہ بھی اتنا ہارڈ ہوا وہ زنگ لگا ہوا اس کو کیسے نکالوں اس کو یہ اس کو چھوڑے نکالنے کو اس کو فیلال ادھر رہنے دیتے ہیں جو کام ہے اس میں جاتے ہیں آپ کو اچھا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ہمارا شاک ہے ٹھیک ہے یہ شاک دیکھیں شاک کا یہ سراغ دیکھیں کدھر ہے اور ناٹس کا کدھر ہے مطلب یہ دو یہ ڈیرڈ ایک انچ کا فرق ہے اس میں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم کھولیں گے چند کوری ہم نے یہ شاک پہلے کھول دینا ہے اسی طرح ہم دوسرا بھی کھول دیتے ہیں یہ صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کا چمٹے میں مزتا ہے چمٹے اس کا ٹھیک ہوا ہوئے تب ہمارا جونسہ ویل دوسری طرف گیا ہوا ہے تو چمٹے کو کیسے سیدھا کریں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ شاک ہم نے کھول دی ہے یہ ہمارا شاک اپن ہو گئے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کھول دینا ہے اسی طرح آپ نے دوسری طرح والا بھی شاک کھول دی دوسری طرح کی چودہ پندرہ کا ہی پانا لگے گا چودہ کا پانا لگتا ہوتے ہیں دوستو یہ ویڈیو جو بنتی ہے بہت ہی محنت سے بنتی ہے تو آپ سے درخواست دیکھیں ویڈیو آپ پوری بات کیا کریں تاکہ آپ کو جو میرا مقصد ہے بنانے کا کہ آپ کو سمجھ آجائے تاکہ میرا مقصد تو حال ہو جائے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی اس کو کھولتے ہیں نٹ کو چودہ کا پانا لگاتوں میں در یہ بھی دوستو لگتے ہیں نٹ نٹ یہ ویلڈ ہوگا ہوئے تھا ابھی کھول رہا تھا اس کے اوپر ویلڈنگ آئی ہوئی ہے یہ کسی نے ویلڈ کروایا ہوئے تھا یہ بھی کھول دیتے ہیں یہ بھی شاک ہم نے نکال لینا باہر ٹھیک ہے یہ ہمارا شاک باہر ہوگیا یہ ہمارا ویڈ ہوگیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کا چندکور کھولتے ہیں چندکور تو آپ کو پتہ دس کی ٹی چندکور کو لگتی ہے اور پھر اس سے چندکور کھول جاتے ہیں تو ابھی دس کی ٹی سے چندکور کھولتے ہیں دوستو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ والا جو آپ کا ویل بائک کا اگر پیچھے سے آپ کو اکثر کوئی نہ کوئی بول ہی دیتا ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے سے بائک ٹیڑا ہے فریم ٹیڑا ہے چندکور پہلے اوپر ہوا پیج钱 اچھے چندکو کھول سی turned چندکور اہتا ہوسک ندھی چندکور پہلے اتنا چونج پہلے اتنا یہ اچھوروروہ کھولیں گا فکران پلاس سے کھولیں گا اب منترات کو کھولتا ہوں ہمارا ساتھ کی اچھوروروہ کھول دیا ہمارا ساتھ میں کھول گیا اور ساتھ ملوز کردیا اس رواب کو کھول کرتا ہوں کوئی بھی ایک راڈ ملوز میں جتے ہیں کوئی بھی آپ نے راڈ ملوز میں جتے ہیں یہ بھی میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں اس کا آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو پتایا تھا اس کا ویڈ اس طرف لگ رہا ہے جہاں پہ کیک کے سائیڈ اس کا تھوڑا سے یہاں سے جون سے اوپر سے دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھیں کنیوں کا دوستو مرسیکل کا فریم جون سے در آیا ہوتا ہے کنیوں کا ادھر آیا ہوتا ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ یہ ہمارا ٹیر کے سیدھ دیکھیں بیسے ٹیر کے ماری سیدھ یہ بنتی ہے ٹھیک ہے فریم کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی ہمارا ٹیر ادھر ہوا ہوئے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہم راڈ لیں گے راڈ کس طریقے سے آپ نے ڈالنا ہے اس کے لئے راڈ میں آپ کو لا گئے دکھاتا ہوں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک لوئی کا پائپ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے کوئی بھی لوئی کا پائپ لے لیے نے مضبوط سا تقریبا جون سے چار پانچ فٹ کا ہو چار پانچ فٹ کا تقریبا ہنا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ نے کس طریقے سے ڈالنا ہے کہ ہمارا یہ آپ دیکھ سکتے تھے جب میں نے آپ کو کھول کے دکھایا تھا تو یہ ہمارا شاک اوپر تھا سوری شاک نیچے تھا ہمارا اور یہ چمٹا اوپر تھا اور آپ نے یہاں سے ڈالنا ہے اس کو اس طریقے سے ٹھیک ہے یہاں سے ڈالنا ہے اور یہاں سے بھی آپ نے دیکھنا ہے یہ ہمارا اس چمٹے کے یہ چمٹا جو آپ کو نظر آرہ ہے چمٹے کے نیچے تھوڑا سا آجے باقی زیادہ آگے نہیں کرنا اور اس کو آپ نے تھوڑا سا تھوڑا سا اس سیڈ سے آپ نے اس کو کرنے تھوڑا سا پوش کرنے اس کو دبانا ہے ٹھیک ہے اتنا دبانا ہے کہ آپ کو دوستو ایڈیا ہو جائے کہ ہمارا اتنے زور سے ہم دبائیں گے تو ہمارا چمٹا سیدھے اتنا ہو جائے گا تقریبا فرق پار جائے گا تو ابھی ہم اس کو دبا رہے ہیں ٹھیک ہے میں رکھتا ہوں بائی کو آتے اس میں دو بندوں کی ضرورت پڑتی ہے ایک بندہ یہاں پہ اس طرح سے بائی کو پکڑ لے اور دوسرا بندہ بائی کو اس کو زور لگائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہوگی سر ابھی ہم نے اس کو زور لگایا ہے اور ابھی ہم اس کو کرتے ہیں چیک پہلے ہم اس طرح سے شاک لگاتے ہیں ٹھیک ہے چمٹا اوپر کر کے چمٹا اوپر کرستا جی یہ چمٹا اوپر کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم شاک لگا دیئے ہم نے ٹھیک ہے اب دوسری طرح سے لگاتے ہیں یہ کتنا فرق ہے کہ یہ بلکل برابر ہوئے اس کی نماز تو اس طرح سے ہم نے ڈال دیا اس طرح سے ابھی ہم نے چیک کرنا ہے کہ یہ ایک گوٹ ہے ایک گوٹ کو ہم نکالتے ہیں پہلے بھی بہت پرابلم کار رہے تھے نکالتے ہوئے ربی بوئی صاحب ہے اس کا اچھا یہ ہم نے نکال دیا یہ ڈالتے ہیں شاک کے اندر ٹھیک ہے ابھی ہم چیک کرتے ہیں ایزی لی ڈار رہے نہیں ڈار ہے تو یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بلکل ایزی لی جا رہے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس میں فرق تھا ہم نکال ہے یہ اوپر نیچے تھا یہ اوپر تھا چمٹا اور یہ چیز نیچے تھی نہیں یہ اوپر تھی اور چمٹا نیچے تھا یہ شاہ نیچے تھا تو دوستو یہ بھی ہمارا ابھی ہم اس کو دیکھنے پیچھے سے کہ کیا صورتحال ہے کدہ تک پہنچے ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑا سا فرق اور بھی ہے ابھی بالکل کلیر نہیں ہوا چونکہ اس کو زور صحیح نہیں لگا ابھی دونگ یہاں پہلے جا رہی نہیں تھے ابھی جا رہی ہیں برحال صحیح برکل کلیر نہیں ہوا ابھی اس کو کیا کر رہے ہیں تو پھر جا کے ہی ہوگا بہتر تو اسی طرح ہمیں شاہ کی والا بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بائی کو کرتے ہیں کیونکہ یہاں جگہ بہت تانگے دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی بالکل جگہ نہیں ہے پائپ کو زور رکھانے کے لیے اور ابھی ویڈیو کو میں تھوڑا سا ایک سیکٹر رکھیں سر تو دوستو اس طرح سے میں بائی کو پہلے آتراکھوں اور بائی کے طرح سے درکھیں تو 40 غرر کریں کو ڈیوڑی 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 ہم نے زور گا کہ زور گا ہے پائپ پیپ پر اور بھی ہم اس کو دوبارہ چیک کریں گے کہ یہ کیا آپشن دے رہے ہیں کتنا اس میں فرق پڑا ہے دوستو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سینٹر میں بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے مغیر کامرا بلکل سینٹر میں رکھوں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سینٹر میں لائن جیسے یہ اس کی لائن ہے اس کی لائن اور وہ اس فریم کی لائن بلکل برابر ہو چکی ہے ٹھیک ہے دوستو ابھی مجھے امید نہیں ہے کہ یہ ٹڑا ہوگا میں پھر بھی اس کو صحیح کرتا ہوں یہ دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرف سے بھی دیکھیں پہلے اس طرف سے دو انگلیاں بلکل ہسانی سے ڈا رہی تھی اور جگہ بھی سپیس بھی تھی اور ابھی اس طرف سے دو انگلیاں ڈا رہی ہیں اور سپیس وغیرہ بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں دو انگلیاں ڈا رہی ہیں اور سپیس نہیں ہے بلکل بھی اسی طرح اس طرف بھی چیک کرتے ہیں اس طرف بھی دیکھیں دو انگلیاں ڈا رہی ہیں سپیس وغیرہ نہیں ہے تو چمٹا دوستو بلکل ہمارا سیدھا ہو چکے تو چمٹا سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جہاں سے ابھی ہم نے کیا جس طریقے سے آپ گفتا ہے دوستو اگر آپ کا بائی وغیرہ بھی کسی کا حراب ہے یا کوئی مکاینہ کا ذرات ہوتے ہیں چمٹا انہوں نے سیدھا کرنا ہو تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو دوستو بھی میں اس کو دوبارہ سے لگاتا ہوں چند کبر ہو گئرہ ٹھیک ہے اس کو فٹ کرتا ہوں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے اچھی لگی تو اس کو لازمی شیئر کر دیجئے گا اور جو ہمارے نئے سسکرائبروں سے درہواز دیکھیں ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تو انشاءاللہ اور اس بائیک کی جونسی میں ویڈیو بناؤں گا جو سوری میں آپ کو بول رہا تھا کہ یہ میں نے سیل بھی کرنا ہے تو یہ ہے بوز اب دست تیار ہوئے بھی تھوڑا سا گندہ ہوئے کیونکہ آج بارش تھی یہاں موسم بھی سیٹ نہیں تھا تو جس کی وجہ سے جونسے تھوڑا گندہ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ایک دو دن میں میں اس کی ویڈیو بناؤں گا اس کو سعید واش کروں گا واش کر کے اس کی ویڈیو بناؤں گا اور اس میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا یہ مارڈل کون سے ہے اور نمبر اگر اگر کیس کا اشیو ہے اور اس کے بعد یہ کتنے کا میں نے دینے ٹھیک ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو دوستو مجھے دیں آپ اجازت اللہ پیس شکریہ